موزز سامین اکرام بالخصوص خواتین اسلام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ آہستہ دروش شریف پڑھ لے شاید آتماکور میں مستورات کا اتنا بڑا جلسہ پہلی مرتبہ ہے جس کی وجہ سے کچھ انتظامات آگے پیچھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سمع انشاءاللہ چلتے چلتے یہ نظام ایک اچھے انتظام تک پہنچے گا سب سے پہلے ماں اور بہنوں سے گزاری شہر پوری توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر اور ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بات سنیں اور یہ جتنی گزاری شہر میں نے ماں اور بہنوں کے سامنے رکھا اس پر عمل کرنا مردوں کے لئے آسان ہے لیکن عورتوں کے لئے بہت مشکل ہے بلکہ میں تقریباً تقریباً ہر جگہ کہتا ہوں عورتوں کا خاموش رہنا کرامت ہے کام ہونا نا ایک مرد اگر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اسے پوچھنا تیرے پاس ولی ہونے کی دلیل کیا اس کے اندر دیکھنا اس کے پاس ولی ہونے کی دلیل کیا ہے آتھ کل دنیا میں کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے پانی میں مسلحہ بچھا کر نماز پڑتا ہے سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے چلتے چلتے اچانک گرگا بہت بڑے اللہ والے چاخواں سلاخاں چوبا لی ہے بہت بڑا اللہ کا ولی دنیا جسے سمجھتی ہے یہ اس کے ولایت کے دلائل ہے صحیح دلائل کیا کبھی نماز نہیں چھوڑتا انہیں اللہ کا ولی سنت کے مطابق جس کے چہرے میں داڑی ہے انہیں اللہ کا ولی قرآن پاک صحیح جو پڑتا ہے انہیں اللہ کا ولی اور روزانہ جو پڑتا ہے انہیں اللہ کا ولی پانچ وقت کی نماز کے علاوہ تحجد کا جو پابند ہے انہیں اللہ کا ولی اپنے نگاہوں کی حفاظت جو کرتا ہے انہیں اللہ کا ولی یہ سب صحیح اولیاء کی پہچان لیکن ایک عورت اگر اللہ کی ولی ہے تو اس کی پہچان کیا انہیں ایک آدھا گھنٹہ کونٹی بھی خاموش بیٹھی تو سمجھو کہ انہیں اس زمانے کی رابیہ بس لیا یہ مزاق نہیں آ پا گرچہ کے جملہ سنتے ہی حضی آتی ہے لیکن حقیقت ہے کثیر تحجات میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ولایت کے ملے کے ازباب میں سے سب سے بڑا سبب ایمان کے بعد خاموشی لیکن یہ کام عورتاں کو کرنا آتا نہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت کو یا عورتاں کو دنیا میں ہتیج باتاں کر سکتی بول کو ایک لاکھ دو لاکھ نہیں تو پانچ لاکھ جملے دے کو بھیزتا دو تین سال میں ایکونڈ خالی ہو جاتا پوری زندگی مکی رہ دی اللہ اکبر جس گھور کے اندر ابھی تقریر شروع نہیں کیا ترتیب سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے مجھے ہمارے علماء نے جو حکم دیا اسے بیان کرنا ہے جس گھر کے اندر عورتیں خاموش رہتی ہیں ضرورت پر بات کرتی ہیں میں اسے گھر نہیں کہتا جنت کے ٹکڑے کہتا ہوں جس گھر کے اندر عورتیں صرف ضرورت پر بات کرتی ہیں اور بات بھی کرتی ہیں تو اچھی بات کرتی ہیں خسم اللہ کی ان گھروں میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں پہلا پیغام ہے میری مائے اور بہنیں جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھو کھولے تو اچھی بات کے لئے کھولو ورنہ تم خاموش رہو میں کہتا ہوں کہ دس دس گھنٹے کی لڑائی صرف تمہاری زبان کے بند ہونے پر ختم ہو جاتی ہے ورنہ ہمیں ہمارے بڑوں سے سنیں عورت کی زبان جب چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے ایک اچھا جملہ میں پڑھا واتس ایف میں واتس ایف مانوں آتما کرکی آپ کو مانوں واتس ایف واہ 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 موبیل میں ہر عورت آتھ کے زمانے میں پی ہز ڈی کری ہے واتس ایف میں ایک صاحب مجھے مسجھ بھیج دے اور کہتے پڑھو حضرت تمہاری ضرورت کے ہی اسم میں نے ایک بہت اچھا جملہ پڑھا پتہ نہیں کہ کس کا ہے سوئی کا تاغہ لمبا ہو جانا عورت کی زبان لمبی ہو جانا خطرہ ہے سوئی کا تاغہ لمبا ہونا عورت کی زبان لمبی ہونا خطرہ ہے تاغہ کو لپٹ کر رکھو زبان کو سمٹ کر رکھو تاغہ کو لپٹ کر رکھو زبان کو سمٹ کر رکھو میری ماں اور بہنیں یہ صرف تقریر کی بات ہے نہیں کون کی آتا کہتے بنگلور سے کیا کی بولتا کہتے کیا بولتا کی سن لے کہاں گے چلو گے جا کہیں گے بول کر آئے نہ اس سے نہ تمہیں بجلتے نہ ہمیں بجلتے تمہیں عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ اب ہی سے اچھے نتیجے نکلیں گے دنیا کی محنتوں کے نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے آتماکور کی عورتیں اردو سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں گھروں میں اردوٹ نہ بولتے ہیں نہیں انگریزی بولتے کی میڈیئر اور میری اردو تو سمجھنا چھ موٹی تازی اردو دنیا کی محنتوں کے نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے مولانا آپ حضرات علماء ہیں یہ بات پکی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے ضرور نتیجہ ملتا ہے محنت کرو تو ملے گا ضرور اور یہ خران پاک کیا ایسی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین اشارہ دیا کہ انسان محنت کرتا ہے تو ضرور اسے ملتا ہے یہ نہیں کہا مسلمان محنت کرتا ہے تو ملتا ہے دنیا میں محنت کرے مل جائے گا آخرت میں محنت کرے مل جائے گا دین کی باتوں میں محنت کرے مل جائے گا دنیا کے کاموں میں محنت کرے مل جائے گا بعض مفسرین تو یہاں تک فرمایا اچھی محنت کریا تو بھی نتیجہ مل جائے گا بری محنت کریا تو بھی نتیجہ مل جائے گا تمام باتوں کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا میری مائے کان کھول کر سنے میری بہنے کان کھول کر سنے دنیا کی اگر محنت کرتے ہیں نتیجے ملنے کے لیے وقت لگتا ہے لیکن دین پر اگر محنت ہوتی ہے اللہ نتیجے دیر سے نہیں دیتے فوراں دیتے محنت کرو کوشش کرو غور سے سنو اس نیت سے سنو کہ مجھے عمل کرنا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر مرض بتا کر دوا لیتے ہیں کئی کو کھانا کھا تو ہی کئی کو اچھے ہو نہ ڈاکٹر کے پاس دکھا دل کو دوا لے لے کو گھر میں لے لکھا کر رکھ دالے کھائچنی تو تب یہ صحیح ہوتی ویسے جلسوں میں آ کر بیان سن لے کر آپ دے کر گھر کو گئے لیکن عمل نہیں کرے تو پھر گھر بدلتا نہیں سنو مجھے علماء اکرام نے انوان دیا حسن معاشرت حسن معاشرت کا اگر میں ترجمہ کروں کیونکہ پیور جملے سمجھ میں نہیں آتے حسن معاشرت کا تو بنگلور کی کاتی بھی مٹھائی کا نام سمجھ گے رنگے اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو دو طریقے سے کروں گا ایک گھرے لوں اچھی زندگی حسن معاشرت کا ترجمہ کیا گھرے لوں اچھی زندگی دوسرا ترجمہ بیک ہی جملے میں ختم ہوتا ہے اچھے اقلاق میری مائیں میری بہنیں میں پورے انوان کو دو باتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک آپ اپنے اندر سب سے پہلے اچھے اقلاق پیدا کریں تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے ایمان کی بھی ایک روح ہوتی ہے عامال کی ایک روح ہوتی ہے اس روح کا نام ہے اخلاق ایمان ہو اخلاق نہ ہو وہ ایمان بیکار عامال ہو اخلاق نہ ہو وہ عامال بھی بیکار اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے عورتوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے لیکن عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ ہونا ضروری ہے بلکہ میری مائیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں پردے میں بات کرنا پڑتا ہے عورتوں سے بات کرنا ضروری بھی ہے اور عورتوں سے پردہ بھی ضروری ہے ہمیں یہاں بیان کر لے گو رہت تھے ہی انہیں وہاں بیان کر لے گو رہت ہی کل بھی ایک جگہ حضرت اتنے خود کو اس سے پہلے بیان میں بیٹھا تھا ہمیں با 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 وہ عورتہ کو اگر دو دن کے واسطے یو پی کو بھیج دا لے یوگی بھی سدر جانگا دو گھنٹے بول لے گو تھا مولی صاحب قاموش 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 لوگاں بھی بول لے گو تھے میرے ساتھی بھی بول لے کرتے لیکن عورتہ قاموش نہیں ہوئے حضرت مئیت قاموش ہوکا اٹھ کو آگا اہم بات قرآن اور حدیث کے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو مردوں کے لیے بھی ضروری عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر اخلاق کا ہونا ضروری ہے اس سے بھی گہرائی میں جا کر کہتا ہوں کہ عامال جتنے بھی اسلام کے ہیں ہر عمل کا مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہونا ضروری وہ کہی کو حضرت ایک سوال انہوں بھی اللہ کے بندے ہمیں بھی اللہ کے بندے انہوں بھی نبی کے غلام ہمیں بھی نبی کے غلام عورتوں کو مردوں سے زیادہ عامال کی اخلاقی ضرورت کہی کو حضرت ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال بہت صحیح ہے لیکن اچھے سوال پیدا ہوئے تو بہت اچھا ہمارے زمانے میں مردوں کے اندر ہو کے عورتوں کے اندر ایسے سوال پیدا ہوتی ہیں مولی صاحبہ وہ سوال سننے کو بے ہوش ہو جاتی ہیں یہ کھاپا منجہ فون کر کو پوچھ رہے ہیں حضرت خورمے میں پوچھ رہے ہیں وہ تیرہ پکواں ہے منجہ کیا ہے نماز کیسا پڑنا وہ پوچھ روزہ کیسا رکھنا وہ پوچھ طہارت کے مسائل پوچھ عزو کے مسائل پوچھ نماز کے مسائل پوچھ اچھے اچھے سوالات پیدا ہونا بھی علم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اخلاق کی ضرورت مردوں کو بھی اخلاق کی ضرورت عورتوں کو بھی لیکن مردوں سے زیادہ اخلاق کسے ہونا عورتوں کو عامال مردوں کو بھی ہونا عورتوں کو بھی ہونا لیکن عامال اور سختی اور گہرائی کے ساتھ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہونا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مردوں سے زیادہ عورتوں کو عامال کی اور اخلاق کی ضرورت کہی کو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہونے والی اولاد اور نسنوں پر باپ سے زیادہ ماہی کا اثر پڑتا ہے کس کا اثر خون تو باپ کا خون کس کا باپ کا لیکن اثر ماہ کا خون باپ کا ہے دودھ ماہ کا ہے خون باپ کا ہے پیت ماہ کا ہے خون باپ کا ہے لیکن اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ بچہ ماہ کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا رہتا ہے اور بچوں پر اثر باپ سے زیادہ ماہ کا آتا ہے اسی لئے تمام علماء کا تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گھر کے اندر ماہ کا عورتوں کا صحیح سلامت ہونا با اخلاق ہونا متقی پریزگار ہونا اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کا ہونا نبی سے محبت کرنے والی عورتوں کا ہونا حلال پر چلنے والی عورتوں کا ہونا حیاء کو اور شرم کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنانے والی عورتوں کا ہونا نسلوں کے اچھا ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج ساری دنیا میں ہماری جو نسلے ہیں نا مجھے معاف فرمائے بات گہرائی میں جا رہی ہے ضروری نہیں ساڑھے چار بجے تک ہی بیان کرنا بلکر میں پان بجے تک بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اثر کی نماز کا وقت ہے اور دوسرا آج کل آج آئی ہوئی عورتوں کو بھی منجے ایک آفر ہے شریعت سے منجے بھی مسافر ہونے کی وجہ سے جماعت نہیں عورتوں کو تو جماعت اچھ نہیں کیا مولانا آج کل ماحول اور ہماری نسلے اللہ اکبر کبیرہ میری ماں کبھی تم نے تمہاری اولاد کو دیکھا غور سے تمہاری اولاد کو تم نے پڑھا تمہارے بچوں کو تم نے کیا سمجھا یہ تمہارا ہی بیٹا ہے نہیں یہ امت کا ذمہ دار ہے یہ آنے والے دور کا رہبر ہے یہ لیکن آج کس حالت میں ہے آج ہماری نوجوان نسل لا حول ولا قوت الا باللہ اسلام کو بھی شرم آتی ہوگی ہماری نوجوان نسل کو دیکھ کر اس کی وجہ کیا ماحول سے بچے خراب ہو گئے امریکہ نے خراب کر دیا جاپون و چینہ کا اثر ہے آج چلیہ جرمن اور فرانس کا اثر ہے ایک ایک جملہ ان علماء اکرام کے حوالے سے کہتا ہوں میری آپا تو اپنے دل کی تقدی میں ریکارٹ کر کے نقش کر کے لے کر چلے جا جس بچے پر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اُس بچے کو ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی جس بچے کو ماں کی تربیت کی چادر حاصل ہے دنیا کا کوئی ماحول اُس کے اندر انفیکشن پیدا نہیں کر سکتا میں کان پکڑتا ہوں میری آپا کان پکڑتا ہوں میری مہن کان پکڑتا ہوں میری ما آج ہمارا معاشرہ قراب ہے تو اس کی ذمہ دار صاف صاف صرف اور صرف تو ہے جن بچوں کو حدی صاحب ماں کی تربیت ملی وہ بچے زمانے میں امت کے امام بنے جن بچوں کو ماں کی تربیت نصیب وہ بچے قوم کے مجاہد بنے جن بچوں کو ماں کی تربیت ملی وہ بچے اسلام کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان میں رہے ماں کا اثر پڑتا ہے اور حالات اس وقت خراب ہیں آتمکور کی اطراف و اقناف کی میری ماں اور بہنیں تم جانتی ہو کے نہیں جانتی حالات کی قبر رکھنا بھی تمہارے لئے ضروری ہے امت کے لئے فکر کرنا تمہارے لئے ضروری ہے امت کے لئے دعا کرنا تمہارے لئے ضروری ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ امت کی فکر میں صرف علماء کرام لگے ہوئے ہیں اور کچھ دوسرے حضرات لگے ہوئے ہیں عورتوں کا تو پورے کا پورا طبقہ بے پرواہ لا پرواہ بے فکر ہو گیا پیغمبر کے حیات میں اممہ آئیشہ امت کی فکر کرتی تھی پیغمبر کے حیات میں حضرت فاطمہ امت کی فکر کرتی تھی خالی اخلاق پر بتا رہا ہوں میں ایک واقعہ سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل سات بچے کتے بچے سات بچے چار بیٹیاں تین بیٹے بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت بیٹے بھی اللہ کی رحمت ابھی قریب میں ایک دو تین مہینے پہلے میرے پاس ایک واقعہ آیا میری مزید کا مسلی جمعہ کا جمعہ کو میری مزید میں آتا ہے اب تک ہمیں سنتے تھے کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس گھر کا مرد ناراض ہوتا ہے اللہ اس دنیا کو کیا کہیں حالات کو کیا کہیں کہ جننے والی ماں جب اسے معلوم ہوا کہ اسے بیٹی پیدا ہوئی ہے آٹھ دن ہو گئے اپنی بیٹی خود ادھ پلا کر دل مردہ ہو گیا ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے دل مردہ ہو جائے گا نماز نہیں پڑھیں گے دل مردہ ہو جائے گا ذکر نہیں کریں گے دل مردہ ہو جائے گا درود نہیں پڑھیں گے دل مردہ ہو جائے گا بڑوں کا عدب نہیں کریں گے دل مردہ ہو جائے گا چھوٹوں پر صفقت نہیں دل مردہ ہو جائے گا حرام کھاؤ گے دل مردہ ہو جائے گا غیبت کرو گے دل مردہ ہو جائے گا چغل خوری کرو گے دل مردہ ہو جائے گا اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کہ موبیل کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ گے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اور جلدی دل مردہ ہو جائے گا اور جب دل مردہ ہو جاتا نا دوسرے کے بچوں پر محبت آنا تو دور کی بات خود کے بچوں پر محبت نہیں آتی اب تو انسانیت جانوروں سے بھی بتر ہو چکی ہے کبھی آپ نے سنا ہو کبھی آپ نے پڑا ہے یہ علماء سے میں بڑے عدب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑا کہ کبھی آپ نے کہیں کا واقعہ سنا کہ یہ ایک ماں بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراض ہوئی ہو یہ کیوں ایمان نہیں علم نہیں عمال نہیں مولانا میں آپ کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں تین چیزیں اگر آپ کے پاپ کرنا چار چیزیں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ شکلاً انسان رہیں گے لیکن آپ کا وجود ایک جانور کتے سوور بندر سے بھی بتر ہو جائے گا ایک ایمان دوسرا عمال تیسرا علم چوتھے اخلاق یہ چار چیزیں کسی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے پاس نہ ہو تو انہیں شکلاً انسان رہے گا وہ ایک جانور سے بھی بتر ہو جائے گا میری ماں بنو مجھے تھوڑا وقت دو میں تمہاری ذمہ داری آت تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہاتھ جڑتا ہوں تمہارے سامنے میں تم بن گئی نا انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر سے بہتر بن جائیں گے ورنہ خطرہ ہماری جان کو ہے بہت باری بات بتارا ہوں مولانا انشاءاللہ میری اصلاح کریں گے آپ تعاید کریں گے خطرہ مردوں کے جان کو ہے لیکن آپ کو جان کا خطرہ نہیں آپ کی عزت کو خطرہ ہے اور آپ کی عزت پر کڑوروں جانے خربان یہ کتے یہ کمینے یہ انسان دشمن یہ اسلام دشمن یہ صداقت دشمن یہ امانت دشمن یہ حیاء دشمن یہ شرم دشمن لوگ جو ہیں نا وہ مردوں کو مار دیں گے جان سے لیکن عورتوں کو نہیں ماریں گے مسلمان مردوں کو ماریں گے مسلمان عورتوں کو نہیں ماریں گے کیونکہ وہ مسلمانوں کے جان کے دشمن ہیں اور عورتوں کی عزت کے لالچی ہیں وہ حالات پر فکر کرو فکر غور کرو حالات پر حضرت آئیشہ امت کی حالات پر فکر کرتی تھی حضرت فاطمہ امت کی حالات پر فکر کرتی تھی حضرت فاطمہ حضور کو کتے بچے سات بچے چار بیٹیاں تین بیٹے تین بیٹوں کا حضور کے حیات میں انتقال ہو گیا چار بیٹیاں چار بیٹیوں میں بھی تین بیٹیوں کا حضور کے حیات میں انتقال ہو گیا صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی تھی اور حضور کے حیات تک وہ زندہ تھی چونکہ سب بچوں کا انتقال ہو کر وہ ایک بچی زندہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اس بچی سے کرتے تھے اور پوری انسانی تاریخ میں حضرت فاطمہ سے زیادہ خوش قسمت عورت کوئی نہیں اس لیے کہ جس کا ہر رشتہ مقدس مردوں میں حضرت سلمان حضرت علی حضرت امار یہ تین صحابہ ایسے ہیں جن کے متعلق آقا نے فرمایا کہ یہ تین پیارے میرے ایسے ہیں جن سے جنت محبت کرتی ہے کون جنت چاہتی ہے عورتوں میں حضرت فاطمہ جن سے محبت جنت کرتی ہے بولو سبان اللہ فیدہ خلد بھی جس پہ ایسی ہے فاطمہ فیدہ ہے جس پہ خلد بھی ایسی ہے فاطمہ اللہ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ عورتوں کو سمجھ میں آتا کی شیر شاعری انہیں گانے سمجھ میں آتیں گی اللہ اللہ میری ماں اور بہنیں چونکہ آپ سے بات کرنے کیلئے بیٹھا ہوں شام میں اگر باتیں یاد آگئی تو میں مردوں سے بات کروں گا آج امت کی کس حالت کی دوا دینا اور کس حالت پر رونا یہ سمجھ سے باہر ہے فلموں کا شوق مردوں سے زیادہ عورتوں کو سیریل کا شوق مردوں سے زیادہ عورتوں کو گانے کا شوق مردوں سے زیادہ عورتوں کو بدانے کا شوق مردوں سے زیادہ عورتوں کو قرآن سے دور مردوں سے زیادہ عورتے ذکر سے دور مردوں سے زیادہ عورتے عمال سے دور مردوں سے زیادہ عورتے فیدہ ہے خلد بھی جس پہ ایسی ہے فاطمہ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ کربو بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو کربو بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے گھروں کے اندر محبت ہونا ماباپ کے اولاد کے درمیان محبت ہونا خلیرے پھپیرے مولیرے چچیرے رشتوں کے درمیان محبت ہونا دولت سے آدمی بڑا اور اچھا بنتا نہیں محبت سے آدمی بڑا اور اچھا بنتا ہے تمہیں دس ہزار کا میک اپ کرو تمہارے بات کرنے کا انداز اگر صحیح نہیں تو فرشتے تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے تمام اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے محبت کا اظہار اور محبت کا اظہار زبان سے ہوتا ہے گھر کے اندر اگر کون تو بھی آئے مو بھر کر بات کرو کو سا بھی رشتہ ہون دو مو بھر کر بات کرو آدمی ہروں میں ہے نا دولت مندہ آئے تو مو بھر کر بات کرتے غریبہ آئے تو مو بھر کر بات نہیں کرتے ارے باہر کے لوگا میں دولت اور غربت دیکھتے ہیں کہ تو آج تو اور بھی زمانہ قریب ہوگا سگے بھانہ میں وہ بھان آگئی جو دولت مند ہے مو بھر کر بات کرتے ہیں غریب بھان آگئی تو مو پھیر کر بات کرتے ہیں غریبوں سے نفرت کرنا یہ میرے نبی کی غربت سے نفرت کرنے کے برابر ہے ہمارے امی کے گھر والے اگر آگئے مو بھر کر بات کرتے ساس کے گھر والوں میں کون طبی آگا تو مو پھیر کر بات کرتے یاد رکھو کون بھی تمہارے گھر کو آتا نہیں اللہ بھیزتا کون بھی کسی کو کھلاتا نہیں اللہ کھلاتا صحیح احادیث میں ہیں یہ باتیں رب کعبہ کی قسم مہمان گھر کو آتا ہے اللہ اس گھر کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں گھر میں مہمان آئے اور اس گھر میں فاخا ہو یہ ہو نہیں سکتا مو بھر کر بات کرو غریب آگئے اسے بھی مو بھر کر امیر آگئے اسے بھی مو بھر کر ماں کے رشتہ دار آگئے اسے بھی مو بھر کر ساس کے رشتہ دار آگئے اسے بھی مو بھر کر خوبصورت آگئے اسے بھی مو بھر کر اگر کالے کلوٹے آگئے اسے بھی مو بھر کر یہ اسلام کا سبق ہے دوست اگر گھر کو آتا ہے تب بھی مو بھر کر بات کرو دشمن اگر گھر کو آگیا اسے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں اس کا گھر کو آنا خود یہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگنے کیلئے آیا ہوں دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی علامت نہیں دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی علامت نہیں میرے نبی کا خاصہ ہے دشمنوں کے ساتھ آقا نے جو سلوک کیا آج دنیا پڑتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہے ایسا بھی انسان گزرا ہے جسے پھتر مارتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا کاتے بچھاتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا اوٹ کی وہ جھڑیاں رکھتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا گالیاں دیتے تھے بدلے میں دعا دیتا تھا اگر ایسا انسان گزرا ہے تو وہی اللہ کا نبی ہے کہہ رہے میں ماحول کا آدمی ہوں آپ مجھے یہ باتیں کہنے کی مجھے یہ باتیں کہنے کی حجازت دے نیڈن نیڈن کا تو سمجھتے ہیں حضرت یہاں نیڈن سمجھتے نہیں کون نے موڈی کی بھان ہاں شوہر کی بھان وقت کا تخاظہ اس لئے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں وہ حضرت فاطمہ کا واقعہ اور حالات پر بھی بات کرنا ہے چونکہ میں یہ باتیں بولے بغیر شاید میں انوان کا ذرا بھی حق نہ کرنے کے مترادف ہو جاؤں گا کہ نیڈن گھر کے نیڈن بھاوہ جاں گا تو چھوٹی موٹی کٹفت ہوتی زد لڑی کیا کی بولی کدھر کی بولی گئی چلے گی ایک دو دن کے بعد آ گئی تمہارے اخلاق کی سند یہی ہے کہ اس کے بات کرنے سے پہلے تمہیں بات کرنا گھر کو آنے والوں کو آؤ بولنا یہ تمہاری اچھی تربیت کی دلیل ہے گھر کو اگر کوئی عورت آتی ہے دشمن بھی آتی ہے اگر آپ اسے آؤ نہیں بلاتے تو داہ تم پر نہیں تمہارے ماں باپ پر لگتا ہے داہ تم پر نہیں ماں باپ پر لگتا ہے کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کے یہ اخلاق نہیں ہوتے ننہ نیچے لڑی بڑی بات کری دل ٹوٹا سب کچھ ہوا لیکن جا کر دو دن کے بعد اگر آتی ہے آؤ بولنے والی عورت اس امت کی شریفہ ہے اور ایک گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے ایک دن کے بعد واپس آتی ہے بڑی اچھی تربیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میری ماں اور میں نے اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا اگر تم تکبر عنات بغض حسد اور جلن کی وجہ سے آج اس کی بات کو ٹھکراتی ہے تو یہ تمہارا کمی نوپن اور رضالت ہوگا کہ ایک گھنٹے کے بعد وہ ننن تمہارے گھر کو آتی ہے یہ ایک دن کے بعد وہ ننن تمہارے گھر کو آتی ہے آنے والی عورت کو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے آؤ بول کر بلانا یہ شرافت میں داخل ہے اے مولی صاحبہ بیٹ تہیم ہی باہر جاؤں میں یہ نہیں بولتا کہ غصہ کرو ان کو غصہ کرو کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ غصہ نیت کرنا بل کر ایک حدیث کا غلط مطلب لے کر مسئلے کو بدل رہے ہیں کہ غصہ کرنا حرام غصہ کرنا حرام غصہ کرنا حرام امام شافی فرماتے ہیں کہ غصہ کرنے کی جگہ غصہ نہ کرنا یہ غیرت کے خلاف ہے غصہ کرنا پھر فوراں تھنڈے ہو جانا اسے بولتے ہی ایمان سامنے والا ظلم کریا تو غصہ آتا دل ٹوپتا پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے واسطے اسے معاف کر دینا یہ میرے پیغمبر کی عالی عادت تھی مو بھر کر بات کرو گھر میں پیار محبت سے بات کرو گھر میں تمہارے اخلاق کا پتہ تمہارے کپڑوں سے نہیں تمہارے اخلاق کا پتہ تمہارے زیور سے نہیں تمہارے اخلاق کا پتہ تمہاری دولت سے نہیں تمہارے اخلاق کا پتہ دو باتوں سے ہوتا ہے کتنی باتوں سے دو باتوں سے تمہارے اخلاق کا پتا چلتا ہے ایک تمہارے ماباپ کی تربیت سے دوسرا تمہاری زبان سے اگر تمہیں اچھے نہیں رہے تو پھر زمانہ تمہارے ماباپ کو بڑا کہے گا آپ کیا بات کرتے ہیں خدا غارت کرے مبئی کو کون تبھی آمین بولتا ہے دیکھو مرد بلت نہیں بولتا عورت ہم بلتیں گے حضرت بد دعا میں بھی آمین بولنا دعا میں بھی آمین بولنا اللہم یہ تمام دعائیں میرے پیغمبر کی ہیں یہ دعائیں نہیں بد دعائیں ہیں جو پیغمبر نے دین کے دشمنوں کے لئے دیا اور صحابہ نے آمین کہا دعا پر بھی آمین کہنا بد دعا پر بھی آمین کہنا میں تو بڑے ہی قلوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس موبیل کو برباد کر دے لکھ کر رکھ لو عورت ہم بولے نہیں رہنگے ہرگیز کھلا بولتی حضرت شوہر کو ہونا کہ تو ان کو چھوڑ دالتوں حضرت موبیل چھوڑتی نہیں شاید آتما کر میں نہیں رہنگیا اسی آپ با رہی باتو بات لگے ہاتھ کہہ دوں میری آپا کہ تیرے زندگی کے سکون کے ازباب میں سے ایک بڑا سبب ہے تو موبیل سے جتنا ہو سکے بچ پھر دیکھ کے تیرے جینے میں کیا مزا آتا ہے جائز نہیں ساتھ فتوہ تمہارے ہاتھ میں موبیل جائز نہیں اگر جائز ہے تو سادہ سیدھا موبیل بے قیمت کم قیمت موبیل وہ بھی شادی شدہ عورت کے لیے غیر شادی شدہ بچیوں کے لیے تو موبیل کا ہاتھ میں رکھنا حرام ہے حرام علماء بیٹھے ہیں میری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے علماء اکرام اصلاح کرتے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل دینے کے لیے دیار ہوں یہ موبیل نہیں ایمان کو غارت کرنے والا آلہ ہے اخلاق کو غارت کرنے والا آلہ ہے حیاء کو غارت کرنے والا آلہ ہے تخوے کو غارت کرنے والا آلہ ہے محبت کو برباد اور غارت کرنے والا آلہ ہے اللہ کو اکبر کبیرہ میری مائیں میری بہنیں تم اس سے جتنا بچوگی اتنا تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا کیا بھی پرانے زمانے کے باتا نہیں کر رہوں ہمارے بزرگاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے پچیس تیس چالیس سال پہلے کیا بولتے تھے شوہر کو کیا تیوی چیز پسند نہیں کہتو بیوی ہے نا شوہر کو منانے کے واسطے کیا بولتی تھی تم نہ پسند نہیں کہتو بولو جی وہ چیزی تنکو یہ جملہ خالی اب کتابہ میں ملیں گا زبانہ میں نہیں تم نہ پسند نہیں کہتو کیا میں بھی رکھنا نہیں یہ بولتی پہلے زمانے میں نیک شریف شوہروں سے چاہت پیار محبت خدمت کرنے والی گھر کی رونخ گھر کا سکون گھر سمالنے والی اور اپنی نجات کو شوہر کی رضا کے اندر دیکھنے والی میرے رب کی قسم ایسی عورتوں کے جملے ہم نے کانوں سے سنے ہیں اور ہم نے کتابوں میں پڑا ہے کہ جائز چیز بھی اگر شوہر کو پسند نہیں بول کر بولے تو بیوی اپنے شوہر کو منانے کے لیے کیا جملہ بولتی تھی تم نہ پسند نہیں کہتو نکو جی وہ چیز کیا حضرت برابر تم نہ پسند نہیں کہتو چھوڑو کھاتی نہیں میں تم نہ پسند نہیں کہتو پیتی نہیں تم نہ پسند نہیں کہتو ہمیں پینتی نہیں تم نہ پسند نہیں کہتو ہمیں وہ کام کرتی نہیں ان سے بات کرنا تم نہ پسند نہیں کیا کرتی نہیں جی میرے ہنگ میں مرگی جی انہیں اہا کیا اطاعت تھی تم نہ پسند نہیں کیا جی امی کا جانا جاتی نہیں ہاں 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 تمہاری اطاعت کے صدقے اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے تھے تمہاری دنیا میں اطاعت ہوتی تھی تمہاری دنیا میں اطاعت ہوتی تھی آسمان میں اللہ مغفرت کے فیصلے کرتے تھے آج نووت فیصد مردوں کی شکایت ہے کہ عورتیں اپنا وقت موبائل میں زیادہ گزارتی ہیں ہے نہیں ہے رہنی ہے اپنے شوہر کو رازے کرنے کے لئے موبائل خربان کرنے کے لئے تیارنی یہ تمہاری عزت آبرو تمہارے سر مرحیہ کو غارت کرنے والا آلہ ہے اس کا تو غیر شادی شدہ بچی کے ہاتھ میں رہنا حرام ہے حرام آج جوان بچیوں کے ہاتھ میں خیمتی خیمتی موبائل ہیں چاہے وہ خریہ ہو شہر ہو آتماکور ہو کہ حیدر آباد ہو کہ بنگڑور ہو کہ امریکہ ہو جوان بچیاں ابھی شادی نہیں ہوئی ایسے بچیوں کے ہاتھ میں خیمتی موبائل ہیں بتاؤ کہ ان کے باپ کیا بازار میں سر اٹھا کر چرنے کے لائق ہیں اللہ کا کرم کے بزرگوں کی باتیں اور ان کا تجربہ میرے پاس موجود ہے ایک ایک بات آپ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں نئی بچیاں جو پندرہ بارہ پندرہ اور بیس سال کی بچیاں ہیں شاید ان کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں یا سمجھ میں نہیں آتی میرے پاس چالیس چالیس سال کی باتیں الحمدللہ موجود ہیں ایک زمانہ کیا تھا مولی صاحب کہ جب گھر کے اندر کسی کی بچی بالغ ہو جاتی حضرت توجہ چاہتا ہوں خود کسی کے گھر میں گھر ہی کی بچی اگر بالغہ ہو جاتی تو ماں باپ اپنا بستر الگ کر دیتے تھے نئی جی اب بچی ہماری بڑی ہوگی کھا کرنا ماں جوان بچی کے ساتھ سوتی تھی کئی کو نازک عزت گھر کے اندر ہے کسی کی امانت گھر کے اندر ہے یہ امانت امانت والے تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں کہ گھر کے اندر اگر بچی بالغ ہو جاتی ماں باپ اپنا بستر الگ کر دیتے ماں بچی کے ساتھ سوتی تھی بچی کو تنہا سونے نہیں دیتے تھی شریف گھروں کا گھر کا حال گرے ہوئے گھروں کا حال نہیں بتا رہا شریف گھروں کے گھر کا حال بچی کان جاتی کی کوری نگاہ سے دیکھتے تھے اس کی ہر عدا پر نظر کٹکے مارتے تھے سر میں پلو نہیں تو کٹکے کے تو سمجھ میں آتا تھنگے 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 مارتے تھے سر میں پلو نہیں تو ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے بارہ سال دس سال لڑکے اور لڑکی کی عمر میں لڑکی کی عمر میں جلدی بلو غت ہے نو سال کے بعد انہیں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے نو سال سے پہلے نہیں ہو سکتی بارہ سال کی عمر میں بھی ہوتی ہے تیرہ سال میں کی عمر میں بھی ہوتی ہے گیارہ بارہ سال کی عمر آتھ کے زمانے میں ہمیں بچی سمجھتے ہیں بالغ ہو کر بھی بچی سمجھتے ہیں خسم اللہ کی آج سے صرف پتہ سال پہلے آج سے صرف چالیس سال پہلے اگر گیارہ سال کی بچی بالی ہو گئی اس کی حفاظت گھر میں گھر کی دولت سے زیادہ کر دیتے ہیں گیارہ سال کی بچی کو وہ گیارہ سال کی بچی نو دس سال کے بچان کے ساتھ مٹی میں نہیں کھیل سکتی ٹھونگیں مارتے تھے بڑی ہوگی تو اب نہیں کھیل سکتی مجھا کو تو بولتے تھے نہیں بولتے تھے کیا شریف زمانہ تھا کیا باعزت زمانہ تھا کیا باعزت زمانہ تھا مولانا مجھے یہ کہنے دی دیئے کہ ہم سب ہماری ماں کی حیاء کا صدقہ ہے اب پتہ نہیں آنے والی نسلیں کیا اپنی ماں پر ایسا فخر کریں گی آنے والی نسلیں اپنی ماں پر ایسا فخر کریں گی گیارہ سال کی بچی حضرت گیارہ سال کی بچی ہمیں ہمارے آنکھوں سے دیکھیں ہمارے خاندانوں میں دیکھیں ہمارے گاؤں ہمارے محلے میں دیکھیں نو دس سال کی بچی بالی ہو جاتی چرچے ہوتے بہت جلدی ہوگی نا بول کو دس سال میں ہوگی تو بہت جلدی گیارہ سال میں ہوگی تو بہت جلدی بارہ سال تک اگر نہیں ہوگی تو ابھی تک نہیں ہوگی نا بول کو وہ الک ٹینکشن ہوگی تو بھی ٹینکشن نہیں ہوگی تو بھی ٹینکشن عورتوں کا حالی تویسا ہے ٹینکشن 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 اب وہ گیارہ سال کی بچی تیچ تیرتی بالی ہوتے کی نہیں کی بس ہو گیا پچھے 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 باتروم کو گئی تو بھی میری ماں یہ تقریر ہے یہ یہ تقریر ہے بیکار کی بکواس نہیں تمہارا احساس مر چکا ہے جگانے کے لیے علماء محنت کر رہے ہیں تمہاری شرم تمہاری حیاء سو چکی ہے جگانے کے لیے علماء اکرام محنت کر رہے ہیں خسم کھا کر کہتا ہوں باتروم کو بھی اگر کسی کے گھر کی جوان بچی جاتی اہا دروازے کے پاس کھڑکو سنتے تھے موبائل نہیں تھا پھر بھی سنتے تھے کیا بڑھ بڑھاتی دیکھیں گے انہیں بھڑکو شادی تک مولانا زبردست میک اپ کرنے دیتے چھ نہیں تھے آئینک کے سامنے کھڑے تو مارتے یہ نئی بات بول رہا ہوں میں بینگلور کی بات بول رہا ہوں میں والدہ کی بات بول رہا ہوں تمہارے گاؤں میں بھی یہ باتیں تھی اگر اس مجلس میں میری کوئی آپا اور بہن چالیس پتہ سال کی بیٹھی ہے تو میرے ان باتوں کی تائید کریں گی آئینے کے سامنے کھڑی تو زیادہ دیر مارا گالیا چھی پٹا ڈان دروازے دریچے کے پاس کھڑنے کی مجال تھی بھائی اگر اپنی بہن کو دریچے کے پاس خدا نہ خاصتہ دیکھ لیتا تو پھر گھر کے اندر اس بہن پر خیامت ہوتی تھی ایک منٹ دو میں نتیجہ باہن کروں گا ہماری اپنی غیرت کا نتیجہ بہہن ارے یہ خودی برباد ہو رہے ہیں جس کے پاس دین نہیں قرآن نہیں برباد ہوئے تو کیا فرق پڑتا اگر عیسائی برباد ہو رہے ہیں دین نہیں قرآن نہیں برباد ہوئے تو کیا ہوا غیر مسلم برباد ہو رہے ہیں دین نہیں ایمان نہیں برباد ہوئے تو کیا فکر ہماری اپنی ہے سب کچھ رہ کر ہم برباد ہو رہے سب کچھ رہ کر برباد ہو رہے دریچے کے پاس کھننے کی مجال دروازے کے پاس آنے کی مجال ہوں گا مارتے کٹکے مارتے پچھے پچھے فالو کرتے ماباپ کو ایک بچی بالغ ہونے کے بعد توجہ چاہتا ہوں مولانا تجربے کی بات ہے بڑوں سے سنا ہے والی صاحب کے بیانوں کا صدقہ ہے گھر کے اندر ایک بچی بالغ جب ہوتی تھی تو ماباپ کی نین ختم پھر وہ ماباپ کپ سوتے تھے معلوم سکون سے بچی کی شادی ہو کر جب بچی اپنے ساس کے گھر اپنے ماں اپنے سسرال کو اپنے شوہر کے گھر جاتی تھی خسم اللہ کی اس رات کو باپ کو جو سکون کی نین ملتی تھی پندرہ سال کے بعد آٹھ سال کے بعد دس سال کے بعد ہوتی تھی اتمنان سے سوتا اب کیا بھی ٹینکشن نہیں با ہوگا قصہ قتم امانتی پہنچا کر آیا ہوں اے ڈسٹ اپ کرنے کو سولے کو ہوں میں بول کر آرام سے سوتا تھا آج جوان بچی ہے اللہ اکبر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کمرے میں اکیلے ہے ماں کو نین کیسے آتی ہے باپ کو کیسے نین آتی ہے میری سمسے بار ہے خات میں موبائل جوان شادی کی عمر ہو کر بھی اب کی حکومتیں شادی کرنے سے منع کر رہی ہے ایسے دور میں گزر رہے ہیں گیارہ سال میں بھالی ہوئی بارہ سال میں آہ آہ شادی تیرہ سال میں ماں تیس سال میں نانی پتہ سال میں پڑھنا نہیں اسے اجھ بولتے ہیں جو عمر کی برکت اب حکومت کیا بول رہی ہے اٹھارہ سال تک شادی کرنا چھنی برباد ہوئی تو پروانی یہ کس سال تک شادی کرنا نہیں برباد ہوئی تو پروانی بات کا سر جھک جائے پروانی آج کا پیپر تو پڑھ کر مولانا آنکھوں میں اندھیرہ آ گیا میں حالات پر بھی نظر رکھتا ہوں امیتہ بچن معلوم آرے نہیں معلوم خیر فون کر کو بول تو ایک مرتبہ آتما کرکو جا کو آبابل کو امیتہ بچن کی بیوی اپنی نواسی کو بول رہی ہے تو شادی سے پہلے بچہ پیدا کری تو بھی ہم نہ اتراز نہیں برسرعام پپلک میں موبیل سے بچو موبیل سے بچو میں مردوں کو بھی کہتا ہوں عورتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس زمانے کا تقوی حدیث صاحب برات میں تحجد پابندی سے پڑھنا تقوی نہیں ہے خبول ہے اللہ درجات دیں گے لیکن اس زمانے کا تقوی کیا معلوم موبیل سے جو لڑکی بستی ہے موبیل سے جو لڑکا بستا ہے سمجھو کہ اس کے اندر تقوی ہے شادی کے وقت لڑکی دیکھنے گئے تو لڑکی کو دیکھ دل کو دیکھتے نہیں دیکھتے اماں 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 ایسا دیکھتے ہیں عورتوں وہ بچی کو کھڑا کو دیکھتے ہیں پھیرا کو دیکھتے ہیں جھکا کو دیکھتے ہیں بالا پکڑ کو دیکھتے ہیں سمجھ میں یہ بات ہے ہسا کو دیکھتے ہیں داتا دیکھتے ہیں ناخونا دیکھتے ہیں پاواں دیکھتے ہیں کوشی انگلی چھوٹی ہے کوشی انگلی بڑی ہے یہ تک دیکھتے ہیں کیا آرہ کیا ہے انگلیاں میں ڈاتا میں زیادہ سراغ نہیں رہنا کتے ہیں کیے کہتو مرت کماتا سو کمائی میں برکت نہیں رہتی داتا کے سراغ بھی مرت کی کمائی کو آپا کیا تعلق ہے کون کی گوڑیاں کو مارا تو ہنچا پھوٹے گتے ہنچا پھوٹے گتے مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ چوٹی لمبی نہیں رہنا کتے بڑیاں مولتے سو دین یہودیوں سے برباد نہیں ہوا بڑیاں سے برباد ہوا نووے نووے پتوے نووے نووشوکو نووی آرس کو پرانی جھاڑو کے کاریاں اتار کو جلا دیں گے یعنی کرتے کی وہ نظر تو نہیں کرتے ہی حضرت ہر جگہ ہے وہ پرانا حلدی میں گلدی میں پرانی نظر لگ جاتی سکتے ہیں یہ جھاڑی مڈانے والوں کو کس کی نظر لگتی ہے اور وہ پرانی جھاڑو کے چند کاریاں لے کو آرس نووشوکو اوپر سے نیچے اتار کو اسے اہنا انگار لگاتی وہ سکر ہتی سو کاریاں چٹ 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 آواز آتے کی نہیں آپس میں بات کر لیتے ہیں کتی نظر لگتی دیکھو بابا بابا وہ کیا باتے تو حلدی کا پانی تمالوں میں رکھ لے کو اتار دال کو اسے موس دال کو ایسا سڈن یہ کرتی اندر گیاز جاگو پانی کو ڈھکلتے گڑ 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 بلکر آواز آتا نہیں کتی نظر ہے دیکھو وہ بولتے وقت سر میں بھی وڑ لیتی نے گھگو ازان ہوئی سر میں وڑتی نہیں نظر اتار دے وقت بھرکو وہ لیتی ہوں آرز کو دیکھنے جاتے نہیں دیکھتے دیکھتے قبول کرتے کرتے ایک سوال آئیڈیے سے یہ پوچھو بچی کے ہاتھ میں کونسا موبیل ہے آج کے دور میں کرنا پوچھتے نہیں کیا تبی بیماری ہے کیا بچے کو بول کر کیا تبی بیماری ہے کیا بچے کو بول کر پوچھتے نہیں جسمانی بیماری کے بارے میں سوال ہے روحانی بیماریوں کا کوئی سوال نہیں ہے باتاں باتاں میں پوچھنا کوسا موبیل یوز کرتی ماں بچی تمہاری انہوں بھل کو بول دا لے ویوو ون ٹونٹی تری بول کر بولے تو ہائے سو کھالے کو آجا کو سمجھ جانا یہ بچی پر تربیت نہیں ہوئی ہے یہ بچی باپ کے کنٹرول سے باہر ہے یہ بچی ماں کے کنٹرول سے باہر ہے گھر میں دروازہ رکھ کر بھی یہ بچی آزاد ہے اگر بچی کو دیکھتے دیکھتے ایک ایڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بچی کے پاس کوسا موبیل ہے سو اگر وہ گھر والے بولے نئی نئی ہمارے گھر میں بچیاں کو موبیل نہیں دیتے تو سمجھ جاؤ یہ بچی تربیت یافتہ ہے یہ ہمارے گھر کو آ کر ایک صحیح بہو اور بیٹی بنے گی اور اس کے اور ہمارے بچے کی محبت سے اللہ جو اولاد دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ امت کے امام ہوں گے اللہ جو اولاد دیں گے وہ امت کے امام ہوں گے موبیل سے بچوں میری ماں اور بہنیں جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبیل ہرگز 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 دیں انہوں کو بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں شادی ہو کر کم سے کم پانچ چھ سال تک تو موبیل یوزید نہیں کرنا ورنہ مولانا کڑو رو روپیوں کی شادی موبیل کے ایک مسکال میں برباد ہو رہی ہے وہ بھی الگ چلتا کی تو بات تو بات تو بات ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں رشتہ ہو کر شادی سے پہلے فون میں بات کر سکتے کیا بول کر ہرگز نہیں بات کر سکتے جائز نہیں منگنی جو ہے وہ صرف ایک معاہدہ ہے اگریمیٹ ہے بی یہ نا جسے بولتے نا زمین پسند آگی پانچ لاکھ روپے کو قیمت تے ہو ہی آب تین مہینے تک کا ہمیں ٹیم لیے شروع میں ہمیں پانچ ہزار روپے ٹوکن اڈواز بنے نہیں اسے کہتے ہیں منگنی ٹوکن اڈواز بنتے ہی ہمیں گھر بن سکتے کیا وہاں جیسے ٹوکن اڈواز دیتے ہی ساب دیکھا دیکھی مولانا خوران میں کیا ہے کرنے کے لیے تیار نہیں حدیث میں کیا ہے کرنے کے لیے تیار نہیں صحابہ کی زندگی میں کیا تھا صحابیات کی زندگی میں کیا تھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہم تو ایسے معلوم ہوتا ہے دوسری قوموں کا تھوک چاٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں انہوں ناچے ہمیں ناستیں انہوں جو کھاری ہمیں وہ کھاری انہوں گر رہی تو ہمیں گر رہی انہوں ہیا کا سودہ کر رہے ہیں اللہ اکبر بہت ہی صحیح سوال آپ نے کیا کہ آج کل پورے علاقوں میں حتی کرنا تک آنڈرہ تلنگانہ میں بڑے بڑے گھڑوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے گھروں تک یہ فساد اور فتنہ چل رہا ہے کہ ایک منگنی ہونے کے بعد شادی تک ادھر کے ماں باپ بھی ادھر کے ماں باپ بھی باقادہ اجازت دے رہے ہیں ایک دوسرے بات کر سکتے حرام ہے حرام ہے حرام ہے شادی کے بعد بھی نہیں نہیں زندگی اعتماد تک جب تک پہنستی نہیں بھروسہ ایک دوسرے کو جب تک آتا نہیں تب تک عورتوں کے ہاتھ میں موبیل خطرہ ہے خطرہ کہاں سے بات بات لکھو گیا مہین مو بھر کر بات کرنے سے عورتوں کے متعلق سب سے بڑی شکایت مولانا یہی کہ ہمارے گھروں میں عورتیں آپس میں ایک دوسرے محبت اور پیار کے ساتھ مو بھر کر بات نہیں کرتے ایسے گھروں کی ریپورٹ بھی میرے پاس ہے میرے پاس ہے کہ شادی ہو کر ایک سال کے بعد سے لے کر اب دس سال ہو گئے ہیں دس سال ہوا ایک ہی چھت کے نیچے ساس بھی رہتی بہو بھی رہتی ہے ساس بھو سے بات کر کر نہیں بھو ساس سے بات کر کر دیں مجھے افسوس ان کے بات نہ کرنے پر نہیں ہوتا در اس بات پر ہوتا ہے ایسے گھروں سے جنازے جب اٹھیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے ہاں ایسے گھروں سے جب جنازے کسی کے بھی اٹھے اس حالت میں جنازہ باہر جا رہا ہے کہ گھر کا کوئی فرد اس سے ناراض ہے گھر کا کوئی فرد اسے بات نہیں کر رہا لڑو نکو بھئی چانس لڑے دس پندرہ منٹ کے بعد مسالحت پیدا ہو جانا میری مائے یہ عمل کرو میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ایک مسلمان حق میں اور ایک مسلمان ناحق حق پہ رہنے والا ناحق پر رہنے والے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محمد الرسول اللہ کے خاطر صلی اللہ علیہ و سلم سامنے والے کی غلطی اپنے اوپر ڈال کر خود جا کر اس سے بات کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جنت کے آئے گا موت کو سامنے رکھو عورتیں تمہارے اندر آجزی آئے گی موت کو بھولو گے تمہارے اندر غروری اور تکبری آئے گی حسن معاشرت اور اخلاق گھروں کی زندگیاں گھرے لو زندگیاں یہ معمولی عنوان نہیں ایک زبردست پچاس پچاس گھنٹے کا عنوان ہے یہ میں تو مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں بس گزارش ہے کہ امت کے حالات پر نظر رکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ چھوڑتا ہوں نصیحت کرتا ہوں نماز کی پابندی کرو ایک وقت کی نماز نہ چھوڑو ویسے تو تم نہ مہینے میں بائیست ایز نماز وقت فوق روزے رکھتے رہو قرآن کی تلاوت کرو استغفار کسرت کے ساتھ پڑو اٹھے بیٹھے استغفر اللہ ربی اور درور شریف پڑتے رہو اللہ استغفار میں ایسی برکتیں آتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے ہر پریشانی کا علاج اللہ نے استغفار کے اندر رکھ دیا سری سختی رحمت اللہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں واقعہ بڑا اچھا ہے سن لو یاد آگیا کیا نام ان کا حضرت سری سختی رحمت اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کی بچہ کیا کرتا امی مجلس میں بیٹ کر بیان سنے تک ذکر کرے تک کھیلنے چلے جاتا جب مجلس ختم ہوتی تو بچہ بھاگ کو آتا بچے 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 بیان شروع ہونے کے بعد پانی میں کھیلتے کھیلتے طلاب میں ڈکو مرگا لوگاں آ کر بولے کہ حضرت تمہاری مجلس میں ایک عورت آتی اس کا بچہ ہے نکیہ حضرت کھیلتے کھیلتے پانی میں ڈکو مرگا ہے ماں کو ہمیں بولے تو کیا کرتی کی معلوم نہیں حضرت تمہیں ذرہ تازیت اور اچھے کلیبات سبر کے بات بول کر اسے کیا کرو حضرت یہ بات کی قبر پہنچاؤ حضرت نے پردے میں اس ماں کو بلایا بلا کر سبر کی بات کرنے لگی کہ حضرت نے فرمایا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ لینے کیلئے دیتا ہے سب اس کی امانت ہے کبھی بچے پہلے مر جاتے ہیں کبھی بوڑھے پہلے مر جاتے ہیں کبھی مرد پہلے مر جاتے ہیں کبھی کے لئے باہر گیا شرارت کرتے کرتے تیرا بچہ پانی میں ڈوب کر مر گیا فوراً اس عورت کے زبان سے انہ اللہ وانہ الہی رضی نکلا اس کے بعد حضرت سے کہنے لگی حضرت ذرا بتاؤ کہ میرا بچہ کون سے طلاب میں ڈوب کر مرا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کہتی ہے کہ بیٹے آجاؤ حضرت کی مجلس ختم ہو گئی آجاؤ گھر کو جانا لوگا سمجھے شاید انہیں دماغ میں اثر لکھو دیوانی پکے سکا بکتی بول کر جیسے ہی حضرت یہ جملہ بولے تلاف سے بچہ واپس اٹھ کر آ رہا ہے حضرت پریشان بڑے بڑے اولیاء موریدین متعلقین متوصلین سب پریشان بچہ آیا پانی جھٹکیا ماں نے اپنے بچے کے سر کو پوچھا چلو بیٹے حضرت نے پوچھا ماں اتی بڑی اللہ کی ولیہ تو اتی بڑی کرامت ایک مردے کو پکارتی ہے تو جواب دے رہا آدمائیں زندہ بچوں کو پکارتے ہیں تو جواب نہیں دیتے اٹھا بیٹے آزان ہوگی نماز کو جا بولا تو اٹھا کی کہ تو اٹھانے والی پر بھی وہ پور نہیں ہے اٹھنے والے کے اندر بھی وہ پور نہیں ہے حضرت سری شختی نے پوچھا اممہ تو کیا عمل کرتی ہے تو بولتے ہی بچہ آگیا اس عورت نے کہا کہ حضرت کچھ نہیں نماز کی پابندی کرتوں تمہیں جو وظیفے دیتے ہوں وظیفوں پر عمل کرتوں یہ خاص عمل ہے حضرت کیا اٹھے بیٹھے میں کسرت کے ساتھ استغفار پڑتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرامت عطا کی ہے میں بچے کو پکارتی ہوں تو میرا بچہ آجاتا ہے کسرت سے استغفار پڑھو شرم اور حیاء کے معقول میں رہو گناہوں سے توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو انشاء اللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب پھر کبھی آؤں گا اسی عنوان کو اگر ذہن میں رب العالمين لکا الحمد لکا شکریہ اللہ اللہ صلی على سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک صلی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین اللہ اننا نسلو کالعف والعافی والمعافی دائم تفی دیننا ودنیا وآلینا ومالینا اے اللہ ہم سب کے گناہ حکم آپ فرما خطاؤں سے در گزر فرما جانے ان جانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ حکم آپ فرما ہاتھ کی اس مجلس کو تو بہت قبول فرما سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر تمام قومل کی توفیق اتا فرما ماں اور مہنے کثیر تعداد میں آئی ان کے آنے کو تو بہت قبول فرما ہم سب کے ایمان کو پکا اور سچا بنا ایخین کو کامل اور پکا بنا آمال کو کامل بنا اللہ ان ماں اور مہنوں کے جو بھی ضروریات ہیں تو اپنے فضل سے پورا فرما ان میں سے اور ان کے رشتہ داروں میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما مرحومین کی مقفلت فرما جس بچی کی شادی نہیں ہوئے اللہ اور سے لئے نیک اور صالح جوڑے اتا فرما شادی کے بعد جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرما اے الہہ عالمین جن گھروں میں اتحاد نہیں ان گھروں میں اتحاد اتا فرما جن گھروں میں اتفاق دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے صدق تقل سے قبول فرما ربنا تخبر مننا انکا انتا السمی العظيم وطب علینا انکا انتا التواب الرظيم صلی اللہ تعالی محمد وآلہ 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 صحابی مہین برحمت یا آماللہ محمد اللہ قبی